بڑی سعادت کی بات ہے اس نے عمر آدھا کیا ہے جسے حج کی توفیق نصیب ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں بڑی سعادت کی بات ہے کہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے یاد رکھئے اس طرح کی خیر کی مجالس کا قیام جہاں بات ہو اصلاح کی بات ہو دین کی بات ہو فہم قرآن کی ایسی مجالس میں پیٹھنا قرآن کریم کے فہم کو حاصل کرنا قرآن کریم کی تعلیم کو دینا یہ عمرے کے برابر بھی ہے اور حج کے برابر بھی ہے آپ کہیں گے آج تک تو ہم نے سنا نہیں کہ حج اتنا عظیم عمل اور کہاں پہ ایک دو گھنٹے کے لیے صرف بیٹھنا ادھر آٹھ دس لاکھ روپیہ لگا کر چالیس دن لگا کر اور دیگر اخراجات کو برداشت کر کے اور ادھر دو گھنٹے بیٹھ کر حج کا سوا تبرانی کے حدیث اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن اور تبرانی کی سند والی حدیث کو صحیح کرا دیا اور اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عبید امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا لیتعلم خیرا او یعلمه فکأنما کاجر معطمر عمرة طامة ومن راح الى المسجد لیتعلم خیرا او یعلمه کہنہو حاج تام الحاج نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان صبح کے وقت مسجد میں جاتا ہے اور مسجد میں جانے کا مقصد